پاکستان میں جو شیعہ ہیں ان کو ہم کافر نہیں کہتے مسلمان ہیں ہمارے بھائی ہیں پاکستان بنانے میں ہمارے ساتھ شریک تھے انہوں نے بھور پاکستان کے اقمے دیا تھا اور جتنے جہاج پاکستان میں بھارک کے خلاف ہوئے آدھیانیوں کو غیر مسلم مقلیت قنار دینے میں سنی اور شیعہ دونوں برابر شریک تھے وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو اس بنانے اسلام اس کے اچھ کوشش میں رہتے ہیں کہ شیعہ سنی فتادات ہو جائے زیادہ صاحب کا سمانے میں اسلام کا کام بڑی تیزی سے بڑا اچھا شروع کیا لیکن انہوں نے شیعہ سنی جگڑے پڑھ کر دی اس میں غیر مسلم ممارک بھی شریک ہو گئے اور انہوں نے پورے ملک میں فتادات پیلا دیئے شیعہ سنی فتادات ہو گئے اس سے بچیں مسلمانوں میں فوت دالنا حرام ہے اور مسلمانوں میں لڑائی کرنا سخت گناہ ہے اس سے بچنے کا احتمام کریں اجمعین الہ یوم الدین الحمدللہ آج بیس نومبر دوہزار بائیس کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر سکسٹی نائن منعقد ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کے سوالات یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس ریال ٹائم آ چکے ہیں لیکن انہیں ڈسکس کرنے سے پہلے دو ایسی شکسیات ہیں کہ جن کے ڈیتھ کسی ویک میں ہوئی اس میں ایک تو ہمارے ساجد حسین بڑھ صاحب رحمہ اللہ تعالی جو ہماری اکیڈمی کی ساری سیکیورٹی کو دیکھتے تھے فورٹی سکس ہیئرز کی ایج میں ان کی ڈیتھ ہوئی اللہ تعالیٰ ان کی مفرد کرے انہیں نیک کاموں کا عجر عطا فرمائے ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے اور ان کے لواحقین کو سبر اور اس سبر پر عجر عظیم عطا فرمائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم جرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا اب ظاہر ہے کہ اس ٹاپک کو بار بار ڈسکس کرنا میرے لئے تو بہت زیادہ تکلیف دے لائف سیشن کے دوران اس کے اوپر میں گفتو کر چکا ہوں اپلوڈ ہو چکی بھی ہے اس میں ان کے وفات سے ایک دن پہلے کی ویڈیو بھی ہے پلس جنازے کی ویڈیو بھی اور جو میت کا آخری دیدار کیا جاتا ہے اس کی ویڈیو بھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا مفتی تقی عثمانی صاحب حفیظہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی بھی فوت ہوئے ہیں مفتی رفی عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے بھی درگزر فرمائے انہیں نئے کاموں کا عجر عطا فرمائے اور ان کے لوہہکین کو صبر اور اس صبر پر عجر عظیم عطا فرمائے آمین میں مفتی رفی عثمانی صاحب کو اتنا زیادہ تو جانتا نہیں ہوں میں نے ان کی کتابیں بھی نہیں پڑی چونکہ مفتی تقی عثمانی صاحب ایک ڈومینٹ پرسنیلٹی ہوئے ہیں اس وجہ سے ان کے جو بڑے بھائی تھے ان کی شخصیت اس طرح عوامی سطح کے اوپر زیادہ نمائی نہیں ہو سکی لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ اتحاد امت کے حوالے سے ان کا جو کونسپٹ ہے وہ بڑا کلیر تھا ان کی چند ایک ویڈیوز میں نے چھوٹے چھوٹے کلپس آج نہیں آٹھ سے تقریباً دو تین سال پہلے دیکھے تھے جس میں وہ اتحاد امت کے اوپر بات کر رہے تھے اور میں نے تو یعنی وہ پہلا ڈیکریڈ دیوبندی عالم دیکھا ہے کہ جو ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہے کہ شیعہ بھی مسلمان ہے ورنہ یہ بات جو بھی کرتا ہے اسے دیوبند کی اپنی جو نان سٹیٹ ایکٹر جماتے ہیں ان سے کفر کے فتوے سننے کو ملتے ہیں تھمکیاں سننے کو ملتی ہیں اور بارہا مختلف ویڈیوز میں انہوں نے اتحاد امت کے حوالے سے بات کی ہے اور یہ ان کا موقف تھا کہ ہمیں سننی اور شیعہ کی تفریق سے بلند ہو کر مسلمان کہلانا چاہیے باقی جس کا جو نظریہ ہے وہ رکھیں ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں پاکستان میں جو شیعہ ہیں یہ ان کو ہم کافر نہیں کہتے مسلمان ہیں ہمارے بھائی ہیں پاکستان بنانے میں ہمارے ساتھ شریک تھے انہوں نے بھوڑ پاکستان کے حق میں دیا تھا اور جتنے جہاز پاکستان میں بھارک کے خلاف ہوئے آدھیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قنار دینے میں سننی اور شیعہ دونوں برابر شریک تھے وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو سبنا نے اسلام اس کے اچھ کوشش میں رہتے ہیں کہ شیعہ سننی فتادات ہو گئے لیاولا صاحب کا سمانے میں اسلام کا کام بڑی تیزی سے بڑا اچھا شروع کیا لیکن انہوں نے شیعہ سننی جوڑے کر دیئے اس میں غیر مسلم ممارک بھی شریک ہو گئے اور انہوں نے پورے ملک میں فتادات پھیلا دیئے شیعہ سننی فتادات ہو گئے اس سے بچیں مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا خرام ہے اور مسلمانوں میں لڑائی کرنا سخت گناہ ہے اس سے بچنے کا احتمام کریں اسی وجہ سے بعض لوگ ان کے اوپر یہ بھی الزام لگاتے تھے شاید وہ ایجنسیوں کے بندے ہیں یہ تو ایک بڑی عدوی گالی ہے نا لوگوں کو دینے کے لیے پاکستان میں دو بڑی گالییں بکتی ہیں ایک ایجنسیوں کا بندہ دوسرا قادیانی اور تیسرا الزام ایسا ہے جو کسی بھی وقت کسی کے اوپر لگایا جا سکتا ہے وہ ہے گستاخ ہونے کا فتوہ بس گستاخ کا لفظ بولنا ہے آگے جو مردی آپ لگائیں جس کا دل ہے وہ گستاخ رسول کہہ دے جس کا دل ہے وہ گستاخ صحابہ کہہ دے کسی کو جس کا دل ہے وہ گستاخ اولیاء کہہ دے گستاخ اہل بیعت کہہ دے سوائے یہ کہ اللہ کا گستاخ کوئی نہیں ہوتا میں نے آج تک کوئی گستاخ اللہ نہیں سنا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرقوں کی کوئی جذباتی ہمدردی نہیں ہے جو شخصیات کے ساتھ ہوتی ہے اسی وجہ سے آپ کو اللہ کا گستاخ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ملے گی اور یہ بہت بڑا علمی ہے حالانکہ ہماری محبت کا محور اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہئے والذین آمنوا اشد حب للہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ شدید ترین محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں نبیوں سے بھی جو ہماری محبت ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیمیاں امت کی مائیں ہیں تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں رسول اللہ کا حق ہم پہ مخلوقات میں سب سے بڑھ کر ہے لیکن نبی اللہ علیہ السلام سے بھی جو ہماری محبت اور عقیدت ہے اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے مشکات کے اندر بھی موجود ہے المستدرگ للحاکم میں بھی ہے امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا اور امام زہبی نے موافقت کی شیخ زبیر صاحب نے مشکات کی تحکیم میں اس کے اوپر صحت کا حکم لگایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے اہل البعیت سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے یعنی چین یہ چلتی ہے کہ آپ نے اللہ کی نسبت کی وجہ سے اس کے پیغمبروں سے اس کے پیغمبر کے اہل البعیت سے اس کے پیغمبر کے اصحاب سے محبت کرنی ہے اور باقی جو بزرگ بابے ہیں علماء ہیں جتنے بھی آپ آگے چیزیں جوڑ لیں وہ تو سارے بعد میں آتے ہیں لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول پیچھے رہ جاتے ہیں اور لوگ بزرگوں کے ساتھ بابوں کے ساتھ اپنی عقیدت رکھتے ہیں اور ان کی بنیاد کے اوپر اپنے معاملات لے کے چلتے ہیں اور دوستی اور دشمنی کا میار رکھتے ہیں یعنی بالکل اُلڑ چل رہے ہیں اور بعض لوگ تو ویڈیوز میں آ کے بانگے دول یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ رسول کو بھی مانتے ہیں تو ان کی وجہ سے مانتے ہیں ہاں یہ تو اعلانی ہیں وہ کہتے ہیں اور اس فتنے کا بانی جو ہے نا وہ شیخ عمد صرحندی ہے جسے دیوباند بریلوی اور ایون اہلی حدیث بھی اپنی اگنونس کی وجہ سے بہت بڑا بزرگ مانتے ہیں شیخ عمد صرحندی دس سو چونتیس حجری میں فوت ہوئے ہیں انہیں مجدد الف ثانی یعنی اگلے آنے والے ہزار سال کا مجدد کہا جاتا ہے اور جاہلیت کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجدد تو سو سال کا ہوتا ہے جو ابودعوت کے اندر حدیث ہے اور المستدرکل الحاقی میں حدیث موجود ہے مشکات میں بھی ہے کہ اللہ تعالی اس امت میں ہر صدی کے کنارے کے اوپر ایک ایسا شخص بھیجے گا جو دینی معاملات میں تجدیدی کام کرے گا یہ نہیں ہے کہ وہ نیا دین لے آئے گا مراد یہ کہ جو وقت کے تھپیڑوں کی وجہ سے ایک سو سال کے اندر ڈیویشن آ جاتی ہے تو وہ شخص آ کے ان سارے معاملات کی اصلاح کر دے گا اور اس میں بس دو ہی مجدد ہیں جن کے اوپر پوری امت متفق ہے ایک پہلا اور ایک آخری بیچ میں جو ہے وہ اختلاف ہے اور اب تو اختلاف اس لیول کا ہے کہ ہر فرقے کا اپنا مجدد علاق ہے آپ بریلویوں سے پوچھیں تو وہ آمزہ بریلوی صاحب کو مجدد کہہ دیں گے اور دیوبندیوں سے پوچھیں تو وہ اشریف تھانوی صاحب کو کہہ دیں گے اور ایک دوسرے کے بارے میں پوچھیں تو وہ کہیں گے ان سے بڑے گمرائی کوئی نہیں ہے اس صدی میں پہلے مجدد عمر بن عبدالعزیز ہے رحمہ اللہ تعالی المتوفہ ون زیرو ون ہجری نائنٹی نائن ہجری میں خلیفہ بنے اور ایک سو ایک ہجری میں ان کی ڈیتھ ہوئی بمشکل ان کی اڑتیس سال عمر تھی اس وقت اور انہیں زہر دے کے قتل کیا گیا ان کے بارے میں سنی اور شیعہ دونوں متفق ہیں کہ وہ پہلی صدی کے مجدد ہیں اس لیے کہ جو کارنامہ انہوں نے ایسا کیا ہے کہ جس کے حوالے سے سنی اور شیعہ دونوں افیکٹی تھے یعنی بنو عمیہ نے جو کچھ کیا تھا ان کی گندگی کو انہوں نے صاف کیا اب دیکھیں اہل سنت کے ہاں عمر بن عبدالعزیز کو مجدد تو بتایا جاتا ہے لیکن یہ بہت کم لوگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کام کیا کیا ہے کام انہوں نے یہی کیا ہے کہ ساٹھ سال سے جو ممروں پر مولا علیہ السلام پر لانت ہو رہی تھی اہل البیت کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا اور بنو عمیہ نے مال کے اعتبار سے زمینوں کے اعتبار سے باقی امت کا استحصال کیا تھا وہ انہوں نے سب کچھ ریورز کیا ایون انہوں نے اپنی جو بیوی تھی اس کے بھی سارے زیورات بیت المال میں جمع کروا ہے کیونکہ وہ بیٹی تھی عبد الملک بن مروان کی جو مروان کا بیٹا تھا مروان بھی آپ کو پتا ہے حکمران بنا بنو عمیہ کا پھر اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان اور پھر عبد الملک بن مروان کے چار بیٹے جو ہیں وہ بنو عمیہ کے حکمران بنے ہیں اور یہ چار بیٹوں کی سسٹر تھی ان کی بیوی فاطمہ اس کا نام تھا شاید کوئی نام کی کوئی برکت تھی وہ بھی بڑی نیک عورت تھی فاطمہ بنت عبد الملک اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسانی تاریخ میں اس سے ادھا پاورفل لیڈی کوئی نہیں آئی ہے کہ جس کا باپ تین بریازموں کا حکمران جس کا خامن تین بریازموں کا حکمران جس کے چار بھائی یکے بعد دیگرے بنو عمیہ کے حکمران یعنی دنیاوی طور پر ایک پاورفل خاتون تو انہوں نے بھی اپنے خامن کا ساتھ دیا ہے الحمدللہ ہر اعتبار سے برحل یہ پہلے مجدد اور آخری مجدد سیدنا امام محمد بن عبداللہ المہدی جنہوں نے ابھی آنا ہے بس یہ دو مجدد ہیں جن کے اوپر متفق ہے باقی تو ہر فرقے کے اور تمام بزرگوں کے جو کلٹ بنے ہوئے ہیں ان کے اپنے اپنے مجددین ہیں تو بات میں یہاں سے شروع کی تھی کہ سنی شیعہ اختلاف کے حوالے سے جو ایک بڑی درار ہے اس میں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے حوصلہ کیا ہے کہ وہ اتحاد امت کے پر بات کریں ان میں سے ایک مفتی رفی عثمانی صاحب ہی تھے رحمہ اللہ تعالی اور شیخ عمد سرندی کی بات بیچ میں ہی رہ گی انہوں نے اپنے مکتوبات میں یہ چیز لکھی اور بڑے لوگوں نے کوٹ بھی کیا وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ سے اس لیے محبت کرتا ہوں بلکہ اللہ کو مانتا اس لیے ہوں کہ وہ رسول اللہ کا رب ہے نا حضو باللہ یہ کون سا کی دیارہ کیا رسول اللہ کے دنیا میں مبوس ہونے سے پہلے اللہ لوگوں کا رب نہیں تھا یا ایون مخلوقات کی پیدائش سے پہلے کیا اللہ تعالی اپنی شان کے لائق ایگزسٹ نہیں کرتا تھا قرآن تو ہمیں کچھ اور بتا رہا ہے قرآن تو کہہ رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولَا بے شک یہ تو اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ ان میں سے ہی ایک رسول بھیجا مِنْ اَنْفُسِهِمْ جو ان کی اپنی جانوں میں سے ہیں ان کی سپیشی میں سے ہیں ان کے خاندان قریش میں سے ہیں يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں ان کا تذکیہ کرتے ہیں انہیں پاک کرتے ہیں قرآن کی برکت سے اللہ کی ضربیں لگا کے نہیں اور نفس کا ذکر کر کے نہیں بلکہ قرآن کے ذریعے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اس سے پہلے وہ کھولی گمرائی میں تھے تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے یہ میرا احسان ہے رسول اللہ کا تم میں آنا اور یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا احسان ہے کہ انہوں نے اللہ کا تعرف کروایا اندازہ کریں بخاری مصرم میں عدیث ہے وہ غزب خندق کے موقع پر جب وہ خندق خودی چاہ رہی تھی تو نبی علیہ السلام وہ کچھ اشار پڑھ رہے تھے صحابہ اکرام اور اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت نہ مل دی یعنی رسول اللہ اپنی ہدایت کو بھی اللہ کی طرف منصوب کر رہے قرآن میں ہے نا نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو ہدایت کی آلہ ترین منزل تک پہنچا دیا پچھل دنوں میں نے اس آہد کے اوپر بھی ڈسکیشن کی تھی کہ یہ جو اہلِ حدیث اور جو بند نے ترجمہ کیا ہے یہ بلکل غلط ہے کہ ہم نے رسول اللہ کو نواقف پایا یا گمراہ پایا اور ہدایت دیناو بللہ یہاں دوال کا معنی ہے کسی کی محبت میں ڈوب کر اسے تلاش کرنا جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا کہ بے شک ہمارے اببہ جو ہیں وہ تو ڈوب چکے ہیں یوسف کی محبت کے اندر وہ اپنے اببہ کو گمراہ نہیں کہہ رہے تھے کیونکہ وہ بیٹے ان کے مسلمان تھے اور صحابی تھے اور والد بھی ان کا پیغمبر تھا کوئی عام پیغمبر کا ماننے والا صحابی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا پیغمبر جو ہے وہ گمراہ ہو چکا ہے تو جو بیٹے ہوں انہوں نے کیسے کہنا تھا بے شک ہمارے اببہ یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں سراحتن ڈوب چکے ہیں تو دوال کے دو معنی ہیں ایک ہے گمراہ ہونا اور ایک ہے کسی کی محبت کے اندر ڈوب جانا وارفتگی کا ورڈ جو ہم استعمال کرتے ہیں شستہ اردو کے اندر یہ بھی دوال اور یہی ترجمہ پہ ہم رو کے کیس میں بنتا ہے قرآن میں واضح ہے مَا ضُلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے نبی تمہارے صاحب نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں وہاں پہ بھی مَا ضُلَّ صَاحِبُكُمْ وہ دوال کا لفظ ہی آیا ہے غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمَّ الْضَالِينَ اس کیس میں دوال کا مطلب گمراہی ہے سیچویشن سے فرق پڑتا ہے وَلَدُ الْحَرَامُ کا مطلب اور ہے آؤٹ اف ویڈ لاغ پیدا ہونا مَسْجِدُ الْحَرَامُ حُرْمَتْ وَالِ جَگْهِ لفظ ایک ہی حرام ہے دو مختلف جگہ مختلف مانے دیتا ہے لیکن یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو آپ کو سیکھنی پڑے گی وہ کانٹیکس ہی بتا دے گا آپ کو کچھ بھی نہ پتا ہونا ایک عام جاہل آدمی کو بھی بتائیں کہ وَلَدُ الْحَرَامُ اور مَسْجِدُ الْحَرَامُ تو وہ آپ کو اپنے ذہن سے کچھ نہ کچھ اس کا مانا بتا دے گا یعنی یہ باتیں بتا کے علماء پتہ کہتے ہیں عربی بڑی مشکل ہے جی دریکٹری پڑھنا چیزا تک ہونا جی ایک لفظ دے کنے مطلب ہونے نے اور ہم یہ باتیں بتا کے کہتے ہیں کہ کومن سینس ہے کہ وَلَدُ الْحَرَامُ اور مَسْجِدُ الْحَرَامُ میں حرام کا جو لفظ ہے وہ اپنے کانٹیکس کے اعتبار سے مختلف مانا دے رہا ہے اس میں پٹ شاپا کون سے ڈالنے کی ضرورت ہے کہ جی بڑے مطلب ہونے نے اور جتنے بھی مرضی مطلب ہوں وہ کانٹیکس بتا دیتا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کیلئے کونسی راکٹ سائنس ہے یہ پرابلم اینڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں ہم ہمیشہ سلوشن اینڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو اب تھوڑا سا غورت فکر کریں اس کا یہ معنی نکلتا ہے ہمیشہ روند ڈالنی ایسی باتیں کرنی کہ لوگ قرآن ڈریکٹ نہ پڑھ لیں حدیث ڈریکٹ نہ پڑھ لیں اور پھر مثالیں دینی کہ وہ جی فلاں بھی بڑا پڑھتا تھا وہ پاگل ہو گیا تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ تمہارے سارے علماء پاگل ہیں جن جن کو مفتی آزم ڈیکلیئر کیا ہے ان کو کہا کرو پاگلے آزم کیونکہ تم خود کہتے ہو سب زیادہ پڑھے لکھے لوگ یہ ہیں تو پھر پاگلے آزم ان کا نام رکھو اگر تم یہ کہتے ہو کہ علم حاصل کر کے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں تو یہ بڑے پاگل جو ہمارے پر بٹھائے ہیں تو ان کو پاگل کہا کرو وہ دوسروں کے لئے اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے اور علم کی تحقیر کریں گے علم کو نیچہ دکھانے کی کوشش کریں گے تظلیل کریں گے اور بسیکلی اپنے لئے زلط کمارے ہوتے ہیں باقی اللہ تعالیٰ جسے توفیق دیتا ہے اور جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے وہ حق تک مہن جاتا ہے میں تو اس حوالے سے بالکل کلیر ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بے آسرہ نہیں چھوڑتا بشرت ہے کہ آپ کی نیت ہو کہ آپ نے حق حاصل کرنا ہے یہ پہلی اور آخری شرط یہ ہے ایک ہی شرط ہے کہ آپ سچائی کو پسند کرتے ہیں جب دل گوائی دیتا ہے تو اسے قبول کرتے ہیں اور اگر آپ کے اندر یہ خاصیت نہیں ہے ویسے تو ہر انسان میں یہ ہے آپ نے جان بوچ کے اسے دفنا دیا ہے تو سرکار پھر آپ رسول اللہ کا زمانہ پا کر بھی ابو جہل ہی رہیں گے رسول اللہ کا زمانہ پا کر بھی رسول اللہ کے حاشمی خاندان سے ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ رشتہ داری ہوتے ہوئے چچا ہوتے ہوئے ابو لا بھی رہیں گے اور اگر آپ کے اندر تڑپ موجود ہے تو آپ یمن میں ہوں گے وہ ایسے کرنی بن جائیں گے ٹھیک ہے آپ فارس کے رہنے والے ہوں گے کتنے مزاہب سے ہوتے ہوئے الٹی میٹلی مکہ پہنچ کے تو سلمان فارسی بن جائیں گے غلام ہوتے ہوئے سیدہ سمیہ اور سیدونا یاسر اور ان کے بیٹے امار بن یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین امان آپ کا مقدر ہو جائے گا آپ کتنے اللہ کے لئے مخلص ہیں آئے بھی آپ لوگ یہ میرے پیشلے دنوں میں ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ تو میں نے بتایا آپ ٹیسٹر لگا لیں آپ کو پتا چل جائے گا یہ جو لوگ کہتے ہیں بات سمجھ نہیں ہے میں تو اس کے ساتھ اگری نہیں کرتا یہ تو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے کہ آپ یہ کہیں گے کسی کو بات سمجھ نہیں آئی ہے اس کا تو مطلب ہے اگر کسی کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو it means اللہ تعالی نے اسے اتنا نا اہل بنایا کہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اسے جھنم میں پھینکے نہیں آپ جاہل سے جاہل بریلوی لیں جس کے بارے میں آپ کا کلیم ہے نا کہ اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے اسے آپ ذرا پوچھیں کہ یہ اشربی تھانوی رسول اللہ جو ہے وہ کہے گا کافر ہیں اور اسے پتا بھی ہوگا پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں اور ساتھ ہی چشتی رسول اللہ کا پوچھیں تو اس کے دماغ میں یہ بات خود بخود اس کے ڈیٹے میں سے آ جائے گی تو یہ مارے پیچھے آنے لگا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں بھونگے ہیں پاگل ہیں تو کہہ کر یہ تو منو کو پتا نہیں لکھیا بھی آیا کہ نہیں تو آیم ہی کر اچھا اس ساری جاتے تو دوسرا لکھیا پڑھا سی خود اشاری رسول اللہ ہمارے وہ سٹوڈنٹس کے ماں باپ ان کو کہتے ہیں ہی ہمارے بزرگ پاگل تھے تم لوگوں نے نیا طریقہ نکال لیا ہے یہ کہاں لکھاو ہے تو میں اپنے سٹوڈنٹس سے کہتا ہوں کہ پہلے اپنے ماں باپ سے پوچھو کہ تم جس دین کے اوپر چال رہے ہو یہ کہیں لکھاو پڑھا تھا اپنا تو بغیر لکھے ہوئے پڑھ کے ہی عمل کر رہے ہو نسل در نسل اور ہم سے کہہ رہے ہو لکھاو دکھاؤ چلو ہم دکھا بھی دیتے ہیں غصہ دل کا غم اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے وہ تو علماء یہود میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ ان کے جو سینے ہیں نا یہ جبان سے بولتے ہیں اس سے زیادہ ان کے سینوں کے اندر غم ہے اس بات کا کہ یہ پیغمبر جو ہیں وہ بنو اسماعیل میں کیوں آ گئے ہیں بنو اسرائیل کو چھوڑ کے تو دل کے غم کا تو کوئی علاج نہیں ہے اگر کسی کو یہ غم لگ گیا نا کہ میرا فرقہ کو غلط نکلایا تو بجائے اس کے اوپر رونا رونے کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ فرقہ غلط نکلا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں سے بچا لیا اس چیز کی خوشی آپ کے اس غم پر بھاری ہونی چاہیے بجائے یہ کہ آپ روگ لگا کے بیٹھیں یہ اکثر لوگ یہی روگ لگا کے بیٹھیں ابباجی بھی ساڑی دا مطلب ہے اوہ تے تحجد گزار سن صرف تو اڈائی اببہ تحجد گزار سن جو بندیوں کے اببے تحجد گزار نہیں ہے شیعہ کے اببے تحجد گزار نہیں ہے قادیانیوں کے اببے تحجد گزار نہیں ہے تو بھرلیوں کے اببے بھی اگر تحجد گزار ہیں تو اس سے کیا فرق پڑا کیا یہ کرائٹیریہ ہے کرائٹیریہ ہے علم قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں چیزوں کو ماننا اگر آپ نے کرائٹیریہ یہ رکھنا ہے کہ میری جذباتی ایفلیشن ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں میرے بھائی وہ تو پھر آپ پوری زندگی اسی طرح سرگردہ رہیں گے لہٰذا میں بالکل اس ڈاکٹرین کو نہیں مانتا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یا وہ بچارے اتنے اگنورنٹ ہیں نہیں جب آپ نے بتا دیا ان کی بوتھیاں آپ کو بتائیں گی وہ جو مکاری اپنے چہرے سے کر رہے ہوں گے وہ آپ کو مکاری بتا رہی ہوگی کہ اس کو سمجھ آگیا ہوئے صرف یہ ٹیک چالیاں کر رہے ہیں چاہے وہ آپ کا اببہ ہو یا آپ کا دوست ہو اس کی مکاری آپ کو نظر آئے گی کہ یہ مکاری کر رہا ہے اس وقت تو وہ مکاری اپنے سادھی کر رہا ہے ہماری بلا سے پوری دنیا جہنم میں چلی جائے کسی کے جہنم میں جانے سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ قیامت والے دن انسان اپنے ماں باپ سے بھاگے گا بیوی بچوں سے بھاگے گا اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انسان یہ بھی کہے گا کہ مجھ سے میرے بچے میری بیوی سب کچھ لے لے یا اللہ مجھے چھوڑ دے اس سے سخت جملہ کوئی ہو سکتا تھا وہ بیوی بچے جن کے پیچھے لوگ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے یہ کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر کہیں کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں یہ قرآن میں لکھا ہے پارہ نمبر تیس کھولیں تو یہی سارا ٹاپک ہے سورہ عبس کے اندر اینڈ پہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ وہ اپنے تمام رشتہ دار قربان کرنے کے لئے تیار ہو جائے گا بیوی بچے دے کے کہے گا کہ اللہ مجھے چھوڑ دے تو یہی بات اگر میں دنیا میں کروں کہ بھاڑ میں گئے ماں باپ بیوی بچے رشتہ دار ہر شخص کو پہلے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے تو اس کی برا ماننے والی کونسی بات ہے اور اگر کوئی برا مان رہے تو یہ وہی بندہ ہوگا جو قیامت والے دن انہی بیوی بچوں کو اللہ تعالیٰ کو فیدیہ کے طور پر دے کے کہہ رہا ہوگا مجھے چھوڑ لہٰذا اس کے بیوی بچے بھی اس سے اوشیار رہے ہیں کہ اس نے تو تمہیں بیچ کے اپنی جنت پکی کرنی ہے بھاڑ میں گیا تمہارا اببہ خامد گیا بھاڑ میں بچے کے بھاڑ میں تم قرآن و سنت کو دیکھو اور اس کے اوپر عمل کرو ورنہ قیامت والے دن انہی نشتہ داروں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے قربانی کا بکرا بنا کے تو بہتر نہیں ہے کہ آپ اس دن آنے سے پہلے ہی اپنی آخرت کی تیاری کر لیں اور اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط کر لیں جس کی قبر مدینہ میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے باب بیتے شے ہی کوئی نہیں